امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے کرونا وارس سے مطالق جھوٹ بولنے کا اعتراف کر لیا کہتے ہیں اب بھی کرونا کی سنجیدگی کم ظاہر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں حلچل نہیں پھلانا چاہتا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے عالمی وبا کرونا کی ابتداء میں وائرس کے خطرے کی سنجیدگی کم کرنے کی کوشش کی غیر ملکی خبر رسائے ادارے کے مطابق ڈانلڈ ٹرم نے امریکی صافی بابو وڈرڈ کو ان کی کتاب کے لیے مختلف انٹریوز دیئے گزشتہ روز امریکی میڈیا کے کچھ حلقوں نے اس کے کچھ حصے جاری کر دیئے جس میں ڈانلڈ ٹرم نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اب بھی کرونا کی سنجیدگی کم ظاہر کرنا چاہتا ہوں صدر ٹرم نے کہا کہ کرونا وائرس فلو سے زیادہ خطرناک ہے اور یہ ہوا کے ذریعے پھیلتا ہے جبکہ وہ اس بیماری کے شدت کے بارے میں اس سے کہیں زیادہ جانتے تھے جو انہوں نے عوام کے سامنے کہا تاہم وہ اب بھی اس کی سنجیدگی کم ظاہر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اس بارے میں حلچل نہیں پھیلانا چاہتے امریکی صدر نے کہا کہ میں لوگوں کو خوف زدہ نہیں دیکھنا چاہتا اور افرہ تفریح نہیں پھیلانا چاہتا ہم اعتماد اور ہمت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں